صحیح بخاری میں سکس ٹو سکس فائیو حدیث کے تحت کیا ہم بھی نماز میں ایوہ النبی کی بجائے علن نبی پڑھا کریں جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے الفاظ بدل لیتے تھے یا پھر ہمیں نبیل اسلام کے تعلیم کیے ہوئے الفاظ بدلنے کی اجازت ہے نہیں ہے میرے بھائیو اجازت یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شاز ہے امت نے قبول نہیں کیا یہ ان کا تفرد ہے کئی معاملات میں ان کا تفرد ہے بخاری مسلم میں آئے کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد بھی عبداللہ ابن مسعود اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں کے درمیان یوں رکھا کرتے تھے رکوع کے اندر ہم تو رکھتے ہیں گھٹنوں کے اوپر یوں پکڑتے ہیں گھٹنوں کو وہ گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے تطبیق اس کو کہتے ہیں یہ بھی نبیل اسلام نے کیے لیکن یہ منسوخ ہے اور بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کچھ تابعین گئے تو عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مارا جب انہوں نے گھٹنوں پر آت رکھے کہ ان کو بیچ میں رکھو پھر ساتھ ابن ابی وقاس کے پاس شکایت پہنچی انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو پتا نہیں نبیل اسلام نے اس کو منع فرما دیا تھا عبداللہ ابن مسعود کے کئی تفردات ہیں بخاری میں آتا ہے وہ معوذتین آخری دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے اس طرح یہ بھی ان کا تفرد ہے کہ انہوں نے تشہود کے الفاظ بدلے عیلن نبی والے اور میری شیخ زبیل عزی صاحب کے ساتھ جو ہنڈرڈ کوسٹن ریکارڈڈ ہے اس میں میں نے اس کے اوپر بقیدہ ڈسکشن کی اور میں نے ایک جملہ بولا کہ شیخ صاحب یہ ابن مسعود کا موقف شاز ہے تو وہ کہنے لگے کیسے میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کیا پڑھتے ہیں ان کا میں تو ایو ان نبیوں پڑھتا ہوں تو وہ کہنے لگے یہ شاز کس طرح ہے میں نے کہا شاز اس طرح ہے کہ انہوں نے جو دلیل بنائی ہے کہ نبی کی زندگی میں ایو ان نبیوں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام موجود ہے اے نبی آپ پر سلام ہو اور بعد میں آپ عیلن نبی پڑھیں کہ نبی پر سلام ہو میں نے کہا یہ شاز ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی موجود تو آپ وہیں تھے نا جہاں پہ مسجد نبی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کیا مکہ والے مسلمان عیلت نبی پڑھتے تھے یقیناً نہیں پڑھتے ہوں گے ادلت سامنے موجود نہیں اور دوسرا اس پہ تو وہ کیدہ ہی نہیں ہے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین اور اس سے پہلے السلام علیکہ ایو ان نبیوں تو اللہ تعالی زمین و عثمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا یہ تو اللہ نے پہنچانا ہے ہم مردوں کو کہتے ہیں یا کہہ کے السلام علیکم احل الدیاری من المؤمنین والمسلمین صحیح مسلم میں دعا ہے اے مومنین و مسلمین جو ان قبروں میں دفن ہو تم پر سلام ہو اللہ تعالیٰ تمہارے و ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ کرے ہمیں بھی مارکے تمہارے پاس لوٹنا ہے قبر رسول پہ بھی عرض کرتے ہیں سلام علیکہ کہ یا رسول اللہ تو مطلب اس میں عیل النبی نہیں پڑھنا چاہیے یہ ابن مسود کا ایک اجتہات تھا غلط ہے امت نے قبول نہیں کیا آج امت کبھی نہیں عیل النبی پڑھتی سب ایوہ النبیو پڑھتے ہیں بریل ویدیو بندی ایل الدی شیعہ ہنفی مال کی شافیہ ہنبلی سب پڑھتے ہیں ایوہ النبیو اور اس میں تو یعنی بڑا سخت معاملہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بی نبیی کا بی نبیی کا لذی ارسلتا اس کتاب پر ایمان لائیا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی تو اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا سوپر لیٹیو ڈگری یوز کی نبی سے بہتر لفظ ہے رسول آپ نے تعلیم فرمایا تھا نبی اس نے پڑھ دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے بنایا بتائے ہوئے الفاظ چینج مت کرو وہی کہو جو میں نے کہے تو الفاظ اس طریقے سے چینج نہیں ہونے چاہیے یہ عبداللہ بن مسعود کا ذاتی اجتہات تھا امت نے قبول نہیں کیا اور اس معاملے میں ہو سکتا انہوں نے مرنے سے پہلے رجوع بھی کر لیا ہو لہٰذا عبداللہ بن مسعود یہ کوئی اور بھی صحابی ہو ان کے ساتھ اعلی نبی میں شریک تو امت نے اس کو قبول نہیں کیا سیدھی سی بات ہے ایوہن نبی ہی پڑھنا چاہیے